اسلام علیکم ناظرین عباویت راضر کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ کی اس رپورٹ میں جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو کلین چٹ دے دی گئی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس دھرنے کی ذمہ دار اس وقت کی پنجاب حکومت تھی شباز شریف صاحب کا نام نہیں لیا گیا ان کی حکومت کا نام نہیں لیا گیا لیکن یہ کہا گیا کہ وہ بھی اس دھرنے کے لیے ذمہ دار تھے اس ساری رپورٹ کی اوپر آج ہم بات کریں گے اس کے کچھ منظرہ آج ابھی تک سامنے آئے ہیں کچھ اس کے جو حصے ہیں وہ سامنے آئے ہیں پوری رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے آپ کو اگاہ کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات سے اگاہ کریں اور تحضیح پیش کریں اس کی اوپر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عبامت ناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو وی لاغ پسند آئے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں جو ہے بیل آئیکن ضرور دبا دیں ٹلی ضرور کھڑکا دیں تاکہ بروقت آپ کو ہمارا وی لاغ مل دیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایک کمیشن بنا تھا جس کی سربراہی ڈاکٹر اختر علی شاہ کر رہے تھے جو سابق بیروکریٹ ہیں کیفی سے ان کا تعلق ہے ان کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا اور جس نے تحقیقات کی ساٹھ دن میں تحقیقات کرنی تھی لیکن پھر وہ لمبی ہو گئی ان کو اور ٹائم مل گیا اب انہوں نے رپورٹ فائنل کر لی اور حکومت کو جو ہے وہ رپورٹ پیش کر دی ہے سپریم کورٹ میں بھی جمع ہو جائے گی رپورٹ اس رپورٹ کے حوالے سے جیو نیوز کے سینئر رپورٹر سینئر صحافی اعزاز صحیح صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے وہ رپورٹ دیکھی ہیں اور بھی اس کے کچھ حصے گھوم پھر رہے ہیں سوشل میڈیا اور دلدر اس کے مطابق یہ جو رپورٹ ابھی تاکہ جو حصے سامنے آئے اس کے مطابق اس رپورٹ میں سابق ڈی ڈی آئی ایس آئی اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو کلین چٹ دے دی گئی اور کمیشن نے یہ قرار دیا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس دھرنے کے حوالے سے اور جو انہوں نے وہاں مسالحت کروائی آر بیٹریشن کروائی مذاکرات ہوئے پھر انہوں نے سائن کیے تو وہ سائن انہوں نے اپنی اپنے طور پر نہیں کیا تھے پرسنل کپیسٹی میں نہیں کیا تھے بلکہ اس وقت کے آر بی چیف جو ہیں جنرل کمر جاوید باجوا کے اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جو تھے ان کے کہنے کے اوپر کیے تھے تو لہٰذا وہ اس دھرنے کے سارے جو معاملات تھے اس میں ملووث نہیں اور کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی ریاستی ادارہ یا انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے برائے راست اس کو ارگنائز کرنے میں ملووث نہیں ہے پنجاب حکومت حوالے سے کہا گیا کہ ان کو روکا نہیں گیا اور ان کو اس اوٹیال پیدا ہوئی اور پھر مذاکرات ہوئے اور موہدہ ہوا یہ کمیشن نے ضرور کہا ہے کہ ایس اوپیز بننے چاہیے اور اس طرح کی آئندہ دھرنا جو ہے اس طرح کے دھرنے نہیں ہونے چاہیے اس طرح کی ایکٹیوٹیز نہیں ہونے چاہیے اور جو مسئلہ تنظیمیں ہیں یا جو طاقت کے ذریعے اپنی بات ملوانا چاہتی ہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے ان کے ساتھ موہدہ نہیں ہونے چاہیے یہ ضرور کہا ہے آہ کمیشن نے اب جب رپورٹ سامنے آئے گی ہے سرکاری طور پر سپریم کورٹ جاری کرے گی تو پھر تمام جو اس کے تفصیلات ہیں وہ سامنے آئے آسکیں گی اسی طرح جو اس وقت کے ڈی جی آہ رینجرز تھے ان کو بھی جو ہے وہ کلین چٹ دے دی گئی اور انہوں نے جو پیسے تقسیم کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیوز میں تو اس کو ابھی کہا گیا کہ انہوں نے اپنی جیب سے وہ پیسے ادا کیا تھے وہ کسی ایجنسی نے ان کو پیسے نہیں دیئے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو مختلف پولی سٹیشن کے اندر ان کا سامان پڑھا ہے ورکرز کا ٹی ایل پی کے اور دوسری دیگر آہ تو وہ وہاں سے لے لیں اور اپنے اپنے گھروں کو واپس پہن جائے تو وہ فسیلیٹیشن انہوں نے نیک نیٹی کے جذبے کے تحت یہ کام کیا تھا تو ان کو بھی کلین چٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے تو اس طرح یہ جو آہ فیضاباد دھرنا کمیشن ہے جس کے اوپر بڑا سخت فیصلہ دیا تھا اس وقت کے جج اس وقت تو جج تھے آج کے چیف جسٹنز بناب قاضی فائیسہ صاحب نے تو اب وہ رپورٹ پیش ہوگی کیا سپریم کورٹ اس کو اکسپٹ کرتی ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا سوالات اٹھاتی ہے جب سپریم کورٹ کے اوپر اس پر کاروائی ہوگی تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی اور ان سے سوال جواب ہوں گے لیکن اس وقت جو ہے اس وقت کے وزیر داخلہ جب یہ کمیشن بنا تھا جب وہ تحقیقات کر رہا تھا رانا صلی اللہ پیش نہیں ہوئے تھے جب یہ دھرنا ہوا تھا اس وقت کے ساتھ وزیراعظم شاید اختان عباسی اور اس وقت کے وزیر داخلہ ایسر اقبال صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے کمیشن کے سامنے انہوں نے سکیٹ نسٹ ریکارڈ کروائی تھی شباز شریف صاحب نے جو ہے وہ تحریری جو ہے وہ جواب جمع کروایا تھا اپنا موقع پیش کیا تھا تحریری طور پر کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے بہت سارے لوگ کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے اور انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے اس دھرنا جو کیس ہے یہ دھرنا جو ہے اس کے اندر کوئی کردار اضا کیا یا اس کو منظم کرنے میں کوئی کردار اضا کیا تو اب جب رپورٹ کی پوری تفصیلات کیونکہ اس وقت تو اہم خبر یہی ہے کہ جن دو اعلی فوجی افران پر نظام لگ رہا تھا ان دونوں کو کلین چٹ جو ہے وہ کمیشن نے دے دی ہے اور کمیشن نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی منظم آہ منصوبہ بندی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی ریاستی ادارہ تھا اور نہ ہی جو ہے وہ آہ اس کے پیچھے اب یہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی تھی لیکن یہ ضرور کہا ہے رپورٹ میں ان کو چکلی چٹ بھی دی دی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے کام کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے ان کے ملیشن کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے یہ کمیشن نے ریکمینٹ کیا ہے اب جب تفصیلی رپورٹ سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد پھر پتا چلے گا کہ اور کیا کیا ریکمینڈیشن جو ہیں وہ کمیشن کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اور لیکن آہ ناظرین جہاں تک بات ہے اس بات کا تعلق ہے یہ بات درست ہے کہ کسی نے نہیں مانا کسی نے آکے بیان نہیں دیا ماسوہ افسار عالم کے جی پیمرا کے چیرمنٹ تھے انہوں نے جنرل فیض حمید کے خلاف بیان دیا کمیشن نے یہ ضرور کہا ہے کہ کسی نے بھی کسی اہلکار کسی سیاستدان کسی سیول بیروکریٹ نے کسی نے بھی آکر جنرل فیض حمید کے خلاف نہ بیان دیا نہ گوائی دی تو کمیشن اپنے طور پر جو کر سکتا تھا ظاہر ہے کتنا ایک طاقتور کمیشن ہوتا ہے پاکستان میں ہمیں پتا ہے اور معاملہ جب طاقتور اداروں کا ہو اور طاقتور شخصیات کا ہو تو کمیشن کتنا ایک طاقتور ہوتا ہے کتنا ایک اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کتنی کس کی رسائی ہوتی ہے کیا وہ کر سکتا ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے انداز ہے تو یہ برحال اب یہ صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ کمیشن کی رپورٹ آگئی ہے اب جو کمیشن کے حوالے سے جنرل فیض حمید کو وہ کیا جاتا تھا یہ ان کے سر پہ سمجھ جاتا تلوار لٹک رہی ہے تو وہ تو ختم ہوگئی وہ ہٹ گئی ہے اب وہ اس کی تو کوئی وہ معاملہ جو ہے وہ نہیں رہا تو کمیشن کی رپورٹ کی حد تک کی جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے نہ کراؤں تو یہ اب جب رپورٹ سامنے آ جائے گی تفصیلی اس کی پبلک ہوگی اب رپورٹ پوری پڑی جائے گی تو پھر اس کی جو مقزید تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں گے تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ